دوستو اگر آپ بھی عمران ملک کو ایک گھاتک تیز گیندباز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو عمران ملک نے کر دیا ایسا کارنامہ جیسا کر پانا شویب اختر جیسے بڑے بڑے گیندباز بھی نہیں کر پائے جی ہاں بانگلہ دیش کے خلاف تیسرے مقابلے میں اس کھلاری نے ایتیحاسی گیند ڈالتے ہوئے ویکٹ کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تو آخر کار عمران کی اس گیند کی رفتار کتنی تھی رفتار کے سعود آگر نے کیسے کیا وہ چمتکار دکھائیں گے ان کی خطرناک گیندبازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے عمران ملک جسپریت بھمراہ اور شویب اختر میں سے خطرناک تیز گیندباز کون ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے دوستو عمران ملک کتنے گھاتک گیندباز ہیں اس کا اندازہ بانگلہ دیش کو آخری مقابلے میں لگ چکا تھا بتا دیں اس کھلاڑی نے آخری مقابلے میں اتنی خطرناک گیند ڈالی تھی جسے بانگلہ دیش ہمیشہ یاد رکھے گا آپ کو بتا دیں آخری مقابلے میں اشان کشن نے ایسی پاری کھیل دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیول ان کے لیے ہی یاد رکھی جائے گی کیول ایک سو اکتیس گیندوں میں ہی اشان کشن نے دو سو دس رنوں کی ایتیہاسک پاری کھیل ڈالی جس کی بدولت بھارت نے بانگلہ دیش کو دو سو ستائیس رنوں کے وشال انتر سے ہر آیا بتا دیں بانگلہ دیش ہیشان کشن کے جتنا بھی رن نہیں بنا پایا بانگلہ دیش کی ٹیم ایک سو بیاسی رنوں پر ہی سمٹ گئی حالانکہ اسی مقابلے میں امران ملک نے ایسا چمتکار کیا ہے جسے ہمیشہ یاد کیا جائے گا بتا دیں امران ملک نے آٹھ اوبر کی گیند بازی میں تیتالیس رن دیئے اور دو وکیٹ حاصل کیے دوستوں امران ملک کے اوبر میں اتنے رن نہیں بنتے ان کی گیندوں پر کئی سارے چوکے تو ایج کر گئے تھے ان کی گیند بازی میں کئی سارے کیچ بھی چھوٹے انہوں نے اپنی پہلی سفلتہ حاصل کی شاکی بل حسن کا وکیٹ لیتے ہوئے بانگلہ دیش کا یہ خلاڑی بے حد خطرناک بلے باز ہے لیکن امران کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور کلین بولڈ کرتے ہوئے جمہو کے اس رفتار کے سوداغر نے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ کی رفتار سے گیند ڈالتے ہوئے شاکی بل حسن کو پویلین کی راہ دکھا دی لیکن انہوں نے کرشمہ تو کیا 26 اوبر میں جہاں بانگلہ دیشی بلے باز آسیف حسین بھارتی گیند بازوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہوں نے جیفینسیو بلے بازی کر کے بانگلہ دیش کی ہار کو تھوڑی دیر اور ٹالنا چاہا لیکن راہل نے گیند دی اومران ملک کو اور اس اوبر میں اومران نے گیند نہیں بلکہ آگ کے گولے داگ دیے جہاں 156 سے 160 کی رفتار سے گیند بازی کرتے ہوئے انہوں نے بانگلہ دیشی بلے باز کے مند میں دہشت پیدا کر دی اور ان کی خطرناک گیند بازی کا نتیجہ یہ رہا کہ اوبر کی چوتھی گیند پر حفیف حسین اتنا ڈر چکے تھے کہ اومران کی 160 سے بھی زیادہ کی رفتار کی گیند وہ کھیل نہیں پائے اور وکیٹ سیدھے آسمان کی طرف اوڑا چلی جہاں سبھی کی نصریں وکیٹ پر تھی کیونکہ اومران کی گیند اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس ٹمپ کچھ دیر تک ہوا میں ہی رہا دوستوں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اومران ملک کس قدر خطرناک گیند بازی کر رہے تھے اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے مقابلے میں بھی انہیں موقع ملے گا اور اومران ایسے ہی ڈینجر گیند بازی کرتے رہیں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اومران ملک کو ٹیسٹ مقابلے میں بھی موقع ملنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنے جواب نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں